السلام علیکم ویبت امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ کے افض و ایمان میں ہوں گے تو آج آدھر خدمت ہے جی ایک نئی رسپی کے ساتھ آئے بنا رہے ہیں جی چپلی کباب تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے لے لی ہے جی ہاف کے جی کیمہ اور دو سے تین عدد پیاز جو ہیں وہ ہم نے چھوٹے چوب کر لیے تھے تین پیاز لی ہم نے میڈیم سائز کے اور اب اس میں شامل کر رہے ہیں جی ہم ادرک اور لسن کا پیسٹ تقریباً ڈیڑھ چمہ چمہ نے شامل کی ہے اس سب کو اچھے سے کریں گے مکس اور اس کے بعد جو ہے باقی جو مسالہ جات ہیں وہ اس میں شامل کریں گے کبابوں کا مسالہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کباب کیسے آپ کے بنتے ہیں مسالے سے ہی ذائقات ہے تو چلیں جی باری آگے مسالوں کی ایک چمہ نمک شامل کر دیا ہے آپ حس بے ذائقات شامل کر سکتے ہیں ایک چمہ جو ہے وہ لال مرچ ایک چمہ دنیا پوڈر اور ایک چمہ سابزیرہ اور آدھی چمہ ہم نے شامل کیا جی کالی مرچ کی باقی ہم نے پانچ سے چھ عدد جو چھوٹی مرچیں جو ہری مرچیں وہ چوب کر لی تھی باریک باریک وہ بھی شامل کر دی ہیں اور ایک عدد انڈا جو ہے ہم نے اس میں وہ بھی شامل کر دی ہے اب اس سارے کو اچھے سے کریں گے مکس ہاتھ کی مدد سے مکس کرنے زیادہ بہتر ہو جائے گا کرنا تو ہاتھ سے پڑے گا لیکن فیلال ہم تھوڑا بہت چمچ سے وہ کر رہے ہیں اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں جی بیسن بیسن کی جگہ پہ آپ آٹا بھی شامل کر سکتے ہیں آٹا شامل کریں گے تو اور بھی خاصتہ ہو بہترین قسم کے آپ کے جو کبابیں ہوتیار ہوں گے بیسن بھی ہم نے شامل کر دیا تقریباً تین چمچ شامل کیا ہے اور اس کو آپ کر لیں گے اچھے سے مکس اچھے سے گون لیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد آپ اس میں شامل کریں گے ہرا دنیا اس کو بھی اس میں اچھے سے جو ہے وہ مکس کر دیں گے یہ تقریباً ہمارا جو ہے کبابانہ مسالہ یہ ریڈی کباب کا مسالہ ہو چکا ہے ریڈی اچھے سے اس کو کر دیا ہے مکس مکس کرنے کے بعد ہم آپ باب ہم اس کی بنا لیں گے ٹکیاں یہ دیکھیں یہ کباب کی ٹکیاں ماشاءاللہ بہترین بنا لیں ہم نے ہم نے وہ مابور رہ گیا ہے ان کو کرائی کرنا تو اس کے لئے ایک کڑائی کے اندر ہم نے لے دیا ہے آئر گرم ہو چکا ہے اب اس میں کباب کر دیا ہے ہم نے یہ کچھیں جو بنا کر رکھتے ہوتیں اور اس کو ہلکی آنٹ سے پکا لیں گے اچھے سے کباب جو ہے وہ اندر تک اچھے سے پک جائے دیکھیں ماشاءاللہ بہترین کباب ہمارا ریڈی ہو رہا ہے یہ دیکھیں نیز لوگ چیک کریں ماشاءاللہ بہترین لوگ آئی ہے بہت زبردست قسم کا ہمارا اپنی کباب کیار ہو چکا ہے اسی طرح جو باپی کباب بچے ہیں ان کو بھی ہم مجھے سے سرائز کر لیں گے ایک ایک دو دو کر کے سرائی کرتے جائیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ ہمارے کباب ہو چکے ہیں ریڈی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کرسپی اور کرنچی کباب ہمارے بنیں تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دیتی اجازت یہ ساتھ میں ہم نے پدینے کی چٹنی بھی بنائی ہے ماشاءاللہ زبردست اللہ حافظ دیتی موسیقی